بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم اس نے باندیکن پتابی ایک بار پھر آپ کو اپنے چینل پر کھرتے ہیں جی خوش آمدین تو آج تو دن ہے سٹرڈے کا اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی گاؤں میں مطلب جا رہا ہوں گاؤں کیونکہ وہاں پر میرے ماموں کی بیٹے کی شادی ہیں سو وہ بھی شادی ہے شام کو شادی اٹینٹ کریں گے اور پھر کل امشان جہاں پر واپس ہی ہوگی لیکن ابھی چلیں پہلا پہنچیں تو صحیح سو اس گھر کو کرتے ہیں فلال اللہ ہاں فیس تو جی اسین کو جہتے ہیں کہ ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے سفر کی طرف سو لیٹس گو دیکھتے ہیں کتنا سو ابھی میں سامان لے کر آیا ہوں سو لیٹس گو تو جی ابھی ہم پہنچے ہیں تقریباً 22.2 کلومیٹر سے مطلب سفر کیا ہے سو ابھی پہنچے ہیں جی گاؤں میں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامان جو ہوتا ہے شادی کا تنبوی شمبوی جن کو ہمارے دمام کہہ دیں تو وہ لگ چکا ہے تو ابھی میں جاتا ہوں ادھر دوستوں کے گھر تھوڑا ملتے ہیں انتے پھر جب شادی کا سین ہوگا تو وہ بھی مزا آئے گا تو ابھی میں جا رہا ہوں کچھ پانی چھانی پینے بھی ساتھ میں اور جو مون دھونے بھی دیکھ رہے ہیں مطلب عجیب و غریب لگ رہے ہیں جیسے اگر آپ تھوڑا سفر کر لینا پھر آ جائیں مطلب عجیب ہو اکوڑ فیل ہوتا ہے مطلب اس زیادہ نہیں جو جو گرمیوں کی موسم میں یہ سین ہوتے ہیں جیسے ہمیں پھر جانا پڑا ہے جی اپنے مرمو ماتلوں اور ہم کچھ ہی دیر میں پھر لوڑیں گے تو چلتے ہیں جی فوراں بھائی کیاں سے لیتے ہیں اور پھر یہاں پر کیونکہ گھر میں ہمارا ہاتھ ہی فیملی ہوتے رہے ہیں تو ہمیں روٹی پہنچانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کام کرنے گا جیسے ہی سین کو جیسے ہیں ابھی میں اپنے گھر ہوں تو کچھ ہی پہلے پہنچے تھے ابھی ہم نے جو کہ واپسی جانا ہے اپنی گاؤں کی طرف تو کیونکہ رات کو نکاح کے سرمنی ہے تو ابھی یہاں کو کرتے ہیں جی بائے بائے ٹاٹا اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کو گاؤں میں تو سین کچھ ایسے ہیں کہ اس ولاگ میں ہمیں ملتا کہ ادھر سے ادھر جانا پڑا ہے ادھر سے ادھر تو ابھی پہنچیں گھر تو دیکھیں آگے پس کئی ہو ٹریول نہ ہو پس کچھ سکون تو کریں کم سے کم اب چہرہ دیکھ رہے ہیں تو جی ابھی ہم نے یہاں پر یہ روٹی کھالی ہے تو اچھا پچھی دی بہتری تو ابھی ہم اٹھتے ہیں گروپ کے ساتھ میں دیمی اس وجہ سے بولا ہم چار طرح میمان بیٹے ہوئے ہیں اور اس وجہ آپ نے صحیح ہے تو ابھی ہم یہاں کوئی اس وجہ سے ٹیبل کو کر دیں مٹن تھا تو زیادہ ہی آئی دن کھا لیا ہے مرات گودرے خائر سے چلتے ہیں مزاگی کر رہا ہوں لیکن کو مشتہ نہیں نہیں کھائی ہم نے باقی یہ بندے لگے ہوئے ہیں ان کی کبھی ختم ہونی نہیں ہے تو جی ابھی پیچھے جو سین ہے وہ نکاو اگر ہو چکا ہے تو آج جو دن میں جو ٹن پی ہے ادھر اور سیٹی میں کیا ہی بات ہے کیونکہ بہت گرمی تھی تو اس وجہ سے جوز پی آج ہائی لیل کی گرمی تھی اور یہاں پر بجلی کی فیسلیٹیز نہیں تھی آپ کو بتا یہ پہلے بھی گاؤں میں ایک سے کمی ہوتی ہے لیکن یہ جنریٹر چل رہا ہے ابھی آپ کو باز آ رہی ہوگی پیچھے سے سو میں نے کہا ابھی آپ کو بتائیں پیچھے سے سارے خالی لگے ہوئے ہیں نکا بھی ہو چکے اور چلتے ہیں جی آگے تو آج جی گوڈ مارننگ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر گلو پرتافی کی صبح صبح سے پیچھے تو ابھی میں پیچھے میرے جی مسجد ویٹ مسجد کو بلد قتم کرے ہیں مسجد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں جا رہا ہوں جی ابھی چائے ہم نے پی لی ملدہ ہم نے آشتہ باشتے کا کچھ ہو جائیں پھر دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے کب جائیں گے لیکن تھوڑے عجیب و غریب لگ رہے ہیں ضرور کھلتے ہیں جی کام کرنے ابھی بھی جو کہ سامان ہم لے کر آئے سے وہ تو پوچھا نہیں ہے پکی بات ہے کیونکہ ہم ہماری حصہ ہمیں گھر کی شادی ہے اگر ہم کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا بھائی تو ابھی ہم کچھ کام کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں جی مطلب کام میں سے ہوتے ہیں شادی کے کیا بتائیں کہ اب مطلب وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ شادی پر ہیں اور کام نہ کریں میں آج اندازہ لگ چکا ہے خیر لیکن ابھی مطلب کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ کیا کیپچر کریں تو میں ابھی سے پریجان ہوں کہ اب کیا رہو ہیں ان کا ٹائٹل کہ کام ہی کام تو خیر ابھی چلتے رہتے ہیں کچھ بھی کام ہوگا بتائیں کہ لیکن یہ مجھے خود بھی مطلب کہ ہی تھوڑا عجیب لگ رہا ہے کہ صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ شادی آئے آنا جانا کیونکہ شادی کا کام ہوتا ہی ہے سو ابھی چلتے ہیں جی میں اپنے گا تھوڑا سا ریسٹ کریں ابھی سکون ہے کیونکہ یہ آپ کے سامنے جو رہا ہے یہ ابھی سامان لے رہے ہیں تو پہنچا کر پھر سکون کریں گے تو گائیس ابھی ہم پہنچیں جی ٹائم ہوئے سات بجھ کر سات منٹ اور ابھی ہم پہنچیں جی گولان شاہ تھی در سو بہت ہی تھک چکے تھے کام جو اتنا ہوتا جا بتا ہے اور راستے میں بھی چپلہ راستہ بھی ہونا غراب ہے سو ابھی ہم سوڑتے ہیں جی دن نہیں پتہ نہیں کیا سین ہے سو ریلیکس کرتے ہیں ابھی اللہ حافظ ہمشہ اس سے مسکرہ دینا اور دعوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ